اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت حشتم مضمون ریاضی کا باروں سبق یک متغیری مساواتیں اس سبق میں پریکٹس سیٹ 12.2 کے سوالات حل کریں گے اس مشکی سیٹ کا یہ دوسرا پارٹ ہے اسی طرح اس سبق کا یہ پانچوہ ویڈیو ہے مشکی سیٹ 12.2 اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اس مشکی سیٹ کے تین سوال حل کیے تھے آئیے اب چوتھا سوال دیکھتے ہیں تین متواتر مکمل آداد کا مجموعہ پیتالیس سے زیادہ لیکن چوپن سے کم ہیں وہ آداد معلوم کیجئے ہمیں یہاں پر تین متواتر مکمل آداد معلوم کرنا ہے جن کا مجموعہ پیتالیس سے زیادہ اور چوپن سے کم ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ متواتر مکمل آداد کے درمیان ایک کا فرق ہوتا ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے پہلا متواتر آداد فرض کر لیتے ہیں x یعنی دوسرا متواتر عدد ہوں گا x جمع 1 کیونکہ دو متواتر مکمل عدد کے درمیان ایک کا فرق ہوتا ہے اسی طرح سے تیسرا عدد ہوں گا x جمع 2 اس طرح سے یہاں پر ہم نے تین متواتر عدد فرض کر لیے ہیں اب سوال میں آگے کہہ رہا ہے کہ ان کا مجموع 45 سے زیادہ لیکن چوپن سے کم ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم متواتر مکمل عدد کا مجموع 45 سے زیادہ لیتے ہیں یعنی x جمع x جمع 1 جمع x جمع 2 یہ بڑا ہوں گا 45 سے یہاں پر ہم نے تینوں متواتر عدد کی جمع کیے ہیں اب یہاں پر اسے ہم حل کرتے ہیں ایک x اور یہ x ہوئے دو x اسی طرح سے یہ x اس طرح سے کل ہوئے تین x اس کے بعد ایک اور اس میں یہ دو ملاتے ہیں اس طرح سے یہ ہوئے تین یہ بڑے ہیں 45 سے اب اسے ہمیں مساوات کی طرح ہی حل کرنا ہے یہاں پر x کی قیمت معلوم کرنا ہے تو تین x ہم یہی رہنے دیتے ہیں مضبط تین کو دوسری جانب لے جاتے ہیں یعنی 45 تفریق تین تین x یہ بڑا ہے 45 تفریق تین سے 45 میں سے تین تفریق کرنے پر باقی بچتا ہے 42 اب یہاں پر x کو جگہ پر رہنے دیتے ہیں یہ بڑا ہے 42 یہاں پر اب اسے ہم تین سے تقسیم کرتے ہیں تین یہاں زرب کے ساتھ تھا اس جانب آ کر تقسیم میں آئیں گا یعنی نصب نمہ میں آئیں گا 42 کو تین سے تقسیم کرنے پر حاصل ہوتا ہے 14 یعنی x بڑا ہے 14 سے اب 14 سے بڑا پہن ہے 14 سے بڑا ہے 15 یعنی x کی قیمت ہوں گی 15 پہلا عدد 15 اسی طرح سے اب دوسرا عدد x جمع 1 تو یہاں پر x جمع 1 اور x کی جگہ ہم 15 رکھ دیتے ہیں 15 جمع 1 یہ ہوا 16 دوسرا عدد آیا 16 اسی طرح سے تیسرا عدد ہے x جمع 2 یہ برابر ہوں گا x کی قیمت 15 رکھنے پر 15 جمع 2 یہ ہوں گا 17 اس طرح سے یہ تین مکمل متواتیر آداد ہم نے معلوم کیے 15 16 اور 17 اس طرح سے یہ سوال حل کرنا ہے آئیے پانچوہ سوال دیکھتے ہیں دو ہنسی عدد کے دہی کا ہنسہ ایکائی کے ہنسے کا دگنا ہے ہنسوں کا مقام آپس میں تبدیل کرنے پر حاصل ہونے والا عدد اور اصل عدد کا مجموعہ 66 ہے تو اصل عدد معلوم کیجئے یہاں پر دو ہنسی عدد کے دہی کا ہنسہ ایکائی کے ہنسے کا دگنا ہے یہ سوال میں دیا ہوا ہے یعنی دہی کا ہنسہ ایکائی کے ہنسے سے دگنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایکائی کا ہنسہ ہم x فرض کر لیتے ہیں تو دہی کا ہنسہ اس سے دگنا یعنی دو x ہوں گا اب یہاں پر جو اصل عدد ہے اس میں ایکائی اور دہی کے دو ہنسے ہم نے فرض کر لیے ہیں ایکائی میں x ہے ایک آئی کی مقامی قیمت ایک ہوتی ہے اس لیے ایکس کی مقامی قیمت صرف ایکس رہیں گی اب دہائی کا ہنسہ دو ایکس ہے ہنسہ دہائی میں ہیں دہائی کی مقامی قیمت دس ہوتی ہے اس لیے دو دہائی بیس یعنی دہائی کے ہنسے کی مقامی قیمت بیس ایکس ہوں گی تو ہم ایک آئی اور دہائی کے ہنسے کو ملا لیتے ہیں یعنی اصل عدد ہوں گا بیس ایکس جمع ایکس 20x اور x یہ ہوتا ہے 21x اب اس کے بعد سوال میں آگے کہہ رہا ہے کہ ہنسوں کا مقام آپس میں تبدیل کرنے پر حاصل ہونے والا عدد اب ہنسوں کا مقام یعنی ایک آئی کی جگہ دہی کا انسہ اور دہی کی جگہ ایک آئی کا انسہ رکھ کر دیکھنے کا ہے ہنسوں کا مقام تبدیل کرنے پر ایک آئی کے انسے میں 2x آ جائیں گا اور دہی کے انسے میں x آ جائیں گا اب یہاں پر مقامی قیمت کی وجہ سے یہ عدد الگ بنے گا 2x اس کی مقامی قیمت 2x ہی رہیں گی اور یہاں پر دہی کے انسے میں x ہے تو اس کی مقامی قیمت 10 ہو جائیں گی یعنی 10x جمع 2 اس طرح سے یہ نیا عدد بنے گا یہاں پر مقامی قیمت کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو 10x جمع 2x یہ ہوں گا 12x یعنی نیا عدد بنا 12x اب سوال میں آگے حاصل ہونے والا عدد اور اصل عدد کا مجموعہ 66 ہے یعنی 21x اور 12x ان دونوں کا مجموعہ 66 ہے تو 21x جمع 12x برابر ہوں گا 66 کے اب یہاں پر یہ مساوات بن گئی ہے اب اسے ہم حل کر لیتے ہیں 21x اور 12x یہ ہوں گے 33x یہ برابر ہے 66 کے اب x کی قیمت معلوم کرنا ہے x کو جگہ پر رہنے دیتے ہیں یہ برابر 66 یہاں پر 33 ضرب کی صورت میں ہے مساوات کی دوسری جانب آنے پر تقسیم کی صورت میں یہ ہوئے 66 بٹے 33 33 سے 66 کو تقسیم کرنے پر جواب آتا ہے 2 یعنی x کی قیمت حاصل ہوئی 2 اب یہاں پر اصل عدد ہم معلوم کرتے ہیں اصل عدد تھا 20x جمع x 20x جمع x یہاں پر x کی جگہ دو رکھنے پر 20 ضرب دو جمع دو 20 دونی 40 40 اور 2 42 اس طرح سے جو ہے اصل عدد ہم نے معلوم کیے 42 یہ سوال یہاں پر مکمل ہوا آئیے سوال دیکھتے ہیں ایک تھیٹر پر ڈراما کے 200 روپیے اور 100 روپیے والے کچھ ٹکٹ فروخت ہوئے 200 روپیے والے ٹکٹو کی تیداد 100 روپیے والے ٹکٹو کی تیداد سے 20 زیادہ ہے دونوں قسم کے ٹکٹ فروخت کرنے پر تھیٹر کو 37000 روپیے حاصل ہوئے تو 100 روپیے کے کل کتنے ٹکٹ فروخت ہوئے اب یہاں پر ہم step by step اسے حل کرتے ہیں سب سے پہلے تھیٹر میں ٹکٹ 200 روپیے والے اور 100 روپیے والے کچھ ٹکٹ فروخت ہوئے تو یہاں پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹکٹ کی تیداد 100 روپیے والے ٹکٹ کی تیداد اور 200 روپیے والے ٹکٹ کی تیداد اب سوال میں آگے دیکھتے ہیں کہ 200 روپیے والے ٹکٹ کی تیداد 100 روپیے والے ٹکٹ کی تیداد سے 20 زیادہ ہے یعنی اگر 100 روپیے والے ٹکٹ کی تیداد X ہے تو 200 روپیے والے ٹکٹ کی تیداد اس سے 20 زیادہ ہوں گی یعنی X جمع 20 اب یہاں پر 100 روپیے کے X ٹکٹ ہے اور 200 روپیے کے X جمع 20 ٹکٹ ہے تو یہاں پر ان دونوں ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ہم دوسرے اسٹریپ میں معلوم کرتے ہیں سو روپیے والے ٹکٹ سے آمدنی ٹکٹ تھی سو روپیے کی اور بکی ایکس یعنی سو زرب ایکس سو ایکس اسی طرح سے دو سو روپیے والے ٹکٹ جو ہے تو وہ ایکس جمع بیس بکے تو یہاں پر دو سو روپیے والے ٹکٹ سے آمدنی ہوئی دو سو زرب ایکس جمع بیس اب یہاں پر ہم نے آمدنی لکھ لیے اب آگے دیکھتے ہیں سوال میں کہ دونوں قسم کے ٹکٹ فروخت کرنے پر تھیٹر کو سیتیس ہزار روپیے حاصل ہوئے اب یہاں پر سو روپیے والے ٹکٹ سے جو پیسے آئے اور دو سو روپیے والے ٹکٹ سے جو پیسے آئے جو آمدنی ہوئی دونوں ملا کر کل سیتیس ہزار روپیے ہے تو یہاں پر سو ایکس جمع دو سو زرب ایکس جمع بیس یہ برابر ہوں گے سیتیس ہزار کے اب اس مساوات کو ہم حل کریں گے آگے اور ایکس کی قیمت معلوم کریں گے یہاں پر ہمیں یہ مساوات حاصل ہوئی آئیے اب مساوات حل کرتے ہیں اب دیکھئے یہاں پر سو ہے دو سو ہے اور سیتیس ہزار ہے تو اس پوری مساوات کو ہم سو سے تقسیم کر دیں گے یعنی طرفین کو سو سے تقسیم کر دیں گے تو یہ ہوں گا سو ایکس بٹے سو جمع دو سو زرب ایکس جمع بیس بٹے سو برابر سیتیس ہزار بٹے سو اب یہاں پر شمار کنندہ کے سو نصب نمہ کے سو کٹ گئے اور باقی بچہ ایکس اسی طرح سے یہ دو سو میں سے ایکائی اور دہائی کے دونوں سیفر اور نصب نمہ کے ایکائی اور دہائی کے سیفر کٹ گئے اب یہاں پر باقی بچہ دو زرب ایکس یعنی دو ایکس جمع دو زرب بیس یعنی چالیس اب سیتیس ہزار کے ایکائی اور دہائی کے دو سیفر اور نصب نمہ کے دو سیفر کٹ گئے یعنی یہاں باقی بچہ 370 x جمع 2x یہ ہوا 3x جمع 40 برابر 370 اب یہاں پر 3x کو جگہ پر رہنے دیتے ہیں 370 کو بھی جگہ پر رہنے دیتے ہیں 40 مضبط کے ہے ادھر آنے پر منفی کے ہوں گے 370 منفی 40 یہ ہوتا ہے 330 قیمت x کی معلوم کرنا ہے اس لیے x جگہ پر رہنے دیتے ہیں 330 یہاں پر 3 ضرب کی صورت میں تھے ادھر آ کے نصب نمہ میں آئیں گے تقسیم کی صورت میں 330 تقسیم 3 تو یہ برابر ہوں گا 110 یعنی x کی قیمت آئی 110 اور x کیا فرض کیے تھے ہم نے 100 روپیے والے ٹکٹ کی تیداد یعنی 100 روپیے والے ٹکٹ 110 فروغ ہوئے اس طرح سے یہ سوال یہاں پر مکمل ہوا آئیے ساتوہ سوال دیکھتے ہیں 3 متواتر طویع عداد میں سب سے چھوٹے عدد کا 5 گناہ سب سے بڑے عدد کے 4 گناہ سے 9 زیادہ ہے وہ عدد معلوم کیجئے ہم جانتے ہیں کہ متواتر مکمل عدد کے درمیان ایک کا فرق ہوتا ہے یعنی پہلا عدد اگر x ہے تو دوسرا عدد x جمع 1 ہوں گا اسی طرح تیسرا عدد x جمع 2 ہوں گا اب یہاں پر x یہ سب سے چھوٹا عدد ہے اور x جمع 2 یہ سب سے بڑا عدد ہے اب آگے ہم سے جو کہا جا رہا ہے ویسا ہم یہاں کرتے ہیں سب سے چھوٹے عدد کا 5 گناہ سب سے چھوٹا عدد x یعنی x کا 5 گناہ 5x یا 5 ضرب x سب سے بڑے عدد کے 4 گناہ سے 9 زیادہ سب سے بڑے عدد کونسا ہے x جمع 2 اس کے 4 گناہ سے یعنی 4 ضرب x جمع 2 اسے 9 زیادہ یعنی اس میں 9 جمع کریں گے یہ دونوں برابر ہوں گے اب اسے ہم حل کرتے ہیں 4 ضرب x یعنی 4x جمع 4 دونی 8 جمع 9 یہ برابر ہوں گا 5 ضرب x یہ ہوں گا 5x کے اب یہاں پر ہم 8 اور 9 دونوں کی جمع کر لیتے ہیں 4x جمع 8 اور 9 17 برابر ہوں گا 5x کے اب یہاں پر ہم نے مساوات بنائے ہیں اس مساوات کو حل کر کے ہم x کی قیمت معلوم کریں گے مساوات حاصل ہوئی 4x جمع 17 برابر 5x اب یہاں پر ہم 17 کو جگہ پر رہنے دیتے ہیں 5x کو بھی اپنی جگہ پر رہنے دیتے ہیں 4x یہاں مضبط کے ہے مساوات کی دوسری جانب جانے پر منفی کے 4x ہوں گے 17 برابر ہوں گا 5x تفریق 4x یعنی x اس کا مطلب یہ ہوا کہ x کی قیمت آئی 17 x کیا فرض کیے تھے ہم نے پہلا عدد x اور x کی قیمت آئی 17 اسی طرح دوسرا عدد ہم نے فرض کیے تھے x جمع 1 اب یہاں پر x کی قیمت 17 رکھتے ہیں یعنی 17 جمع 1 یہ ہوا 18 دوسرا عدد حاصل ہوا 18 اسی طرح سے تیسرا عدد x جمع 2 یہ برابر ہوں گا x کی قیمت 17 رکھنے پر 17 جمع 2 17 اور 2 19 اس طرح سے تین عدد 17 18 اور 19 یہ ہمیں حاصل ہوئے ہم یہاں پر لکھ دیں گے مطلوبہ تین متواتر عدد 17 18 اور 19 ہیں اس طرح سے یہ سوال یہاں پر مکمل ہوا انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم باقی کے سوالات حل کریں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ